السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کا بہت اہم مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں خاص طور پر مرد حضرات متوجہ ہوں اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق نماز باجمات سے ہے اور زیادہ تر نماز باجمات کا احتمام مرد حضرات ہی کرتے ہیں یہی اس بات کے مکلف بھی ہیں مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر امام صاحب پانچ بھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے کیا امام کی اختداء کرنی چاہیے یا امام کی اختداء نہیں کرنی چاہیے کیا صورت مسئلہ ہیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ یوں ہے کہ امام صاحب چار رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں اور چار رکعت ہو بھی گئی چوتھی رکعت پر بیٹھ بھی گئے بیٹھ رہے قائدہ انتشاہد کی مقدار اتحیاد کی مقدار اور امام صاحب کو اتحیاد پڑھنے یا اتحیاد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ میری ابھی دو رکعتیں ہو بھی ہیں چار نہیں ہو گئی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے یہ مقتدیوں کو یاد ہے کہ چاروں رکعتیں پوری ہو چکی ہیں اب مقتدیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیچھے سے امام صاحب کو یاد دلائیں متنبہ کریں سبحان اللہ کہہ کر کے یا اللہ اکبر کہہ کر کے مقتدی اگر امام کو یاد دلائیں اور امام مقتدیوں کی یاد دلانے اور تنبیح کرنے ان کا لقمہ لیتے ہوئے پانچویں رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے واپس آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو پھر امام اور مقتدی دونوں مل کر کے نماز مکمل کر لیں گے اور اگر امام صاحب مقتدیوں کے یاد دلانے اور تنبیح کرنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے بعد بھی واپس نہیں آئے اور پانچویں رکعت کے سجدے میں چلے گئے تو مقتدیوں کو امام کی اب اختیدانی کرنی ہے یہ سمجھ میں آئی بات امام صاحب یاد دلانے کے بعد بھی پانچویں رکعت کے سجدے میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے تو اب مقتدیوں کو امام کی اختیدانی کرنی ہے بلکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سجدے میں چلے گئے پانچ بھی رکعت کے تو مقتدی حضرات سلام پھیر کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں اب جب مقتدی حضرات سلام پھیر دیں گے ان کی نماز صحیح ہو جائے گی یہ مسئلہ اس شکل میں ہے جب امام صاحب چار رکعت کے بعد بیٹھے تھے تشاہد کی مقدار تحیاد کی مقدار اگر بالفرض والمحال امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے ہی نہیں ڈائریکٹ کڑے ہو گئے انہوں نے قائدہ اخیرہ کیا کیا ہی نہیں امام صاحب نے قائدہ اخیرہ کیا ہی نہیں پانچ بھی رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اور مقتدیوں نے ان کو تنبو بھی کیا متنبع کیا یاد دلایا سبحان اللہ الحمدللہ کے دریئے اور وہ واپس نہیں آئے پانچ بھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر اب کسی کی نماز نہیں ہوگی مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی دونوں بسلوں میں فرق سمجھ میں آیا پہلے والے مسئلے میں تو امام چار رکعت کے بعد بیٹھا یعنی قائدہ اخیرہ اس نے کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد پانچ بھی رکعت کے لئے کھڑا ہوا ہے اور دوسرے والے مسئلے میں یہ ہے کہ امام نے قائدہ اخیرہ کیا ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ وہ پانچ بھی رکعت کے لئے بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا یعنی اس میں قائدہ اخیرہ اس نے چھوڑ دیا تو اگر قائدہ اخیرہ نہیں کیا تو پھر کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی دونوں کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی امام کو بھی اور مقتدی کو بھی اور اگر قائدہ اخیرہ کر کے پانچ بھی رکعت کے لئے امام کھڑا ہوا تھا مقتدیوں نے توجہ دلائی امام پانچ بھی رکعت کے سجدے میں چلے گئے واپس ہی نہیں آئے تو سلام پھیر دیں مقتدی حضرات ان کی نماز صحیح ہو جائے گی امام کی نماز کا مسئلہ الگ رہے گا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کی جانب توجہ نہیں جاتی بہت سارے پڑھے لکھے پانچ وقت کے نمازی حضرات بھی اس مسئلے سے غافل ہیں ہو سکتا بہت سارے ائمہ کو بھی جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو نماز پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے اس کو بھی اس مسئلے کا علم نہ ہو اس لئے اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھ کر کے جب موقع اس طریقے کا آ جائے تو پھر جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے امید کرتا ہوں آسان زبان میں میں نے سمجھایا آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی دعاوں کی ترخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ